موسیقی کہ پندرہ تاریخ کو ہم مہنگائی کے خلاف ایک اتجاجی پروگرام کرنے ہیں اس میں چھوٹی سی ریلی بھی ہوگی چھوٹا سا دھرنا بھی ہم کریں گے اور کچھ ہم ملٹی میڈیا کے ذریعے لوگوں تک کچھ آگائی بھی انہیں دیں گے تو آپ زیادہ جانتے ہیں ہم سے کیونکہ صحابت سے آپ کا تعلق ہے کہ ملک کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی بارہ تیرہ ہزار دس ہزار تنخواہ لیتا ہے وہ تو اپنا صرف آٹھا اس میں نہیں پورا کر سکتا وہ کہاں سے اپنے بچوں کی تعلیم دے گا کہاں سے ان کو گھروں کے اپنے بجلی کے بل اور پانی کے بل ادا کرے گا گھروں کے قرائے ادا کرے گا تو یہ بہت ایک مشکل سی سے اتحال بن گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کے بھی آپ دیکھیں سٹیشن انہوں نے بند کر دیا ہے اور جو لوگوں کو ایک گاڑیوں میں جلانے کے لیے ایک نسبتاً سستی چیز جو مجسر تھی وہ انہوں نے بندی کر دیا ہے بلکل مکمل طور پر بند کر دیا ہے سی این جی کو سی این جی سٹیشن بھی ان کے ملازمین بھی ایک قسم کے بیروزگار ہو چکے ہیں گھی کی قیمتیں آپ دیکھیں آٹے کی دالوں کی چاول کی ہر چیز جو ہے وہ حد سے گزرتی جا رہی ہے ابھی یہ بتائیں کہ یہ غریب لوگ وہ کیا کھائیں گے بھوکے رہیں گے بچوں کو کیسے پالیں گے اگر بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو کہاں سے پالیں گے اور یہ تو اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت صوبائی ہو قومی ہو کوئی بھی انہوں نے تو شاید یہ پروگرام بنا لیا کہ اس ملک کو ڈاکو بناو چور اور لٹیرے بناو کیونکہ یہ جب کوئی چیز خرید نہیں سکیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ماں یا باپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا بلک کا دیکھ سکتا ہے تو جب اس کے بچے اس حال میں آئیں گے انہیں خوراک نہیں ملے گی بھوکے ہوں گے تو ظاہر ہے باپ پھر باہر نکلے گا تو کچھ بھی کرے گا وہ اپنے بچوں کے لئے کچھ روزگار پیدا کرے گا وہ اس کو ڈاکہ مارنا پڑے کسی کا جیب کرنا پڑے کسی کی اسے چوری کرنی پڑے ہر حال میں ظاہر ہے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے کسی طرح اور دوسری طرح ہم دیکھیں ہماری صوبائی حکومتیں مسلسل ان کے یہی بیان آ رہے ہیں ہمارے پاس آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اگر آپ کے پاس وافر مقدار موجود میں ہے تو یہ کدھا رہے ہیں یہ کیوں نہیں لوگوں کو مل رہا حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں سستے آٹے کہ انہوں نے پوائنٹ بنائے ہیں یا ٹرک جاتے ہیں ان کے اگر آپ حالات دیکھیں وہاں پر ایک پورا جنگ کا سماعہ ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے چھین رہتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں اس آٹے کے تھیلے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے میڈیا میں آ رہی ہیں روز کی خبریں ہی دن کی نہیں ہوتا مافیاز اس ملک پر مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں کبھی آٹا مافیا اچھا جاتا ہے کبھی گیس مافیا اچھا جاتا ہے کبھی چاول مافیا اچھا جاتا ہے کبھی کاروبار مافیا اچھا جاتا ہے یہ مافی ہیں جو مسلسل اس ملک کو بربادی کے طرف لے جا رہے ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں جن کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے پرائس کنٹرول کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس جو مرضی کوئی ریڑی والا دکاندار سپلائر منڈی والے جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سسٹم طریقہ نظام کہیں بھی نظر نہیں آتا تو ابھی جو لگتا ایسا ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی اور حکومت کی توجہ آج کل کیا ہے اس کو گراؤ اس کو بٹھاؤ ان کو ممبروں کو خریدنے کے لیے ان کے پاس خزانوں کے مو کھلے ہوئے ہیں جو جتنے مو مانگے ان کو دے رہے ہیں آٹا نہیں سپلائی ہو رہا ان سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ختم ہو چکے ہیں لیکن کن ہی میں خبروں میں دیکھ رہا ہے کہ ایک سو چھاسی کتنی مرسیڈیز گاڑیاں جو ہیں یہ مرکز حکومت اربوں روپو کی گاڑیاں جو ہیں وہ منگا رہی ہیں تو اپنے پروٹوکول اپنی آیاشی ان چیزوں میں یہ لوگ بالکل بھی کسی طرف کوئی کمی کی طرف نہیں جا رہے ایک ایک بندے کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے سپائی جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پر لگے ہوئے ہیں آپ کا کون سا ایسا دشمن ہے کہ جو آپ سو دیر ڈیر اور دو دو ہزار سیکیورٹی کے بندے ایک ایک بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کیا یہ ہمارے ملک کی معیشت پر بوجھ نہیں ہے تو اس طرف ان کو آنا پڑے گا اور ان کو غریب کے لیے کچھ نہ کچھ پیکج دینا پڑے گا یہ پچھتر سال میں ہم دیکھیں ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے حالات بہت مشکل ہیں پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم کچھ مشکل فیصلے کرنے والے ہیں ان کے مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں گیس کی قیمت بڑھا دو پیٹرول کی قیمت بڑھا دو آٹے کی قیمت بڑھا دو بجلی قیمت بڑھا دو یہ کوئی مشکل فیصلے تو نہیں ہے یہ تو سب سے آسان فیصلے ہیں جو آپ کرتے ہیں جی کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے غریب کی چمڑی اتارتے جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مشکل فیصلہ وہ ہوگا جب آپ اشرافیہ کے خلاف کوئی ایسے قدم اٹھائیں گے جس میں اشرافیہ متاثر ہوں آپ ٹیکس لگائیں ان لوگوں پر جس سے عوام متاثر نہ ہو جو ڈائریک ٹیکس ان پر لگیں اور ان ڈائریک ٹیکس عوام اس سے متاثر نہ ہو معیشت کا کوئی دیکھیں ہمارے ملکوں میں تو ایک ایسا نظام بن گیا ہے کہ وزیر خزانہ ہمارا ہر مہینے ہر دوسرے مہینے نئے منی بجٹ آتے رہتے ہیں جو غیرت مند گوہ میں ان میں اگر وزیر خزانہ کو کبھی سال میں منی بجٹ لانے ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کا معاشی نظام چلا سکیں لہٰذا وہ خود بخود اس چیزے سائٹ پر ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ مسلسل چپکتے جاتے ہیں جتنا ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں اتنا یہ مزید چپک جاتے ہیں جھوٹ فریب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوئے ہیں کسی طرف سے بھی یہ عوام کو ریلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو اتجاجی مزارہ کرنے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی عوام پر مزید بوش ہم نہیں مانتے انشاءاللہ عوام کو ہم باہر نکالیں گے اور ہم مزارہ کر کے اپنی کوشش کریں گے کہ جو مقتدر حلقے ہیں حکمران ہیں ان تک ہم آواز پہنچائیں غریب لوگوں کی اور ہم جماعت اسلامی کے پیٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیشہ عوام کے ساتھ عوام کے درمیان رہی ہے کرونا میں آپ دیکھیں جب سب لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے جماعت اسلامی میدان میں تھے انہوں نے لوگوں کی کھل کر خدمت کی ابھی حالیہ سلاب میں آپ دیکھیں کہیں کسی پارٹی کا کسی تنظیم کا سوائے چند انجیوز تھیں جو اس معاملے میں سلاب میں جو سامنے آئی ہیں کوئی سیاسی پارٹی میدان میں نہیں تھی سوائے جماعت اسلامی اور الخدمت کے انہوں نے ان کو متاثرہ علاقوں سے پانی سے نکالا بھی ہے ان کو خورا کی ترسیل بھی ان کے لیے کی ہے ان کے لیے جو ٹیمپریری کیمپ لگائے ہیں وہ بھی اور ابھی ایک بڑی رقم مختص کی گئی ہے جس سے وہ متاثرین کے لیے گھر بنانے کے پروگرام انہوں نے شروع کی ہیں تو یہ چاندے باتیں تھیں تو اصل میں آپ لوگ ہم لوگ ہم لوگ یہ میڈل کلاس لوگ ہیں جو بہت غریب آتی ہوتا ہے نا وہ مانگ کر کسی طرح گزارہ کر لیتا ہے مہنگائی سے جو اصل متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ یہی میڈل کلاس ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اور ہم لوگ آتے ہیں ہم لوگ اس قابلہ بھی نہیں رہے کہ اپنے صرف فید پوشی کو برقرار رکھ سکیں تو نہ ہم لوگ کسی کے آگے مانگ سرکتے ہیں یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ یہ سینڈوچ کلاس ہے جو دبتی ہے ہمیشہ اور ہمیشہ برباد ہوتی ہے امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے ٹیکس لگتے ہیں ان کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وقت گو کے ساری حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس آٹے کے وافر زخائر موجود ہیں اور جیسی میڈیا پہ نظر بھی آتا ہے کہ افغانستان یہ کے پی کے سے بھی اور بلوچستان چاہی کے راستے بھی افغانستان بہت بڑی تعداد میں آٹا سمگل ہو رہا ہے لاکھوں ٹان جو ہے آٹا وہ سمگل ہو رہا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ بھی ہے کہ اس سمگلن کو کنٹرول کر کے یہاں کے لوگوں کو آٹا سپلائی کیا جائے اور اس کے ریٹ گرا کر انہوں نے بھی تقریباً گیارہ سو سے یہ حکومت آئی ہے چھ سات مہینے میں گیارہ سو سے انہوں نے اس کا اٹھایا ہے اور یہ بتی سو تک گئے ہیں اور اکتی سو تک بتی سو تک یہ آٹے کریٹ چل دیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہم اس سے مطالبہ ہے ہمارا کے بھئی یہ اس ظلم کو واپس لیا جائے اور عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف دیا جائے حالات میں چونکہ عوام ہی متاثر ہوتے ہیں جو مین متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ عوام ہی ہے عوام سے ہم پرزور افیل کرتے ہیں کہ وہ پندہ تاریخ کو اس اتجاجی پرگرام میں گھر سے باہر آئیں نکلیں اور اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں اور اس کو مضبوط اتجاج ریکارڈ کرائیں تاکہ حکومت کے حوانت اور یہ بات پہنچے اور انہیں سمجھ آئے کہ لوگ ابھی ہمارے مخالف اٹھنا شروع ہو گئے تو ان کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ اس چیز کو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور ہو جائے انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد شیرہ والے گیٹ سے نکالیں گے شیرہ والے گیٹ سے ریلی ہم سٹارٹ کریں گے اور مین بزار سے ہوتی ہوئی انشاءاللہ ہم صدیق اکبر چوب مغرب سے پہلے پہنچیں گے اور وہاں ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے اور مغرب ہمارا چھوٹا سا دھرنا ادھر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ملٹی میڈیا پر ان کو جو موجودہ آگائی کے لیے ہم نے کچھ کلپ سیلیکٹ کیے ہوئے وہ کلپ انشاءاللہ عوام کو سرائیں گے تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ یہ ہمارا ملک کیا چیز ہے اور اسے کیا کر دیا گیا کیونکہ ہمارا ملک میں جو ریسورسز اللہ اندین ہے ایک رچ کنٹری ہے بہت مالدار ذراعت کے لحاظ سے مادنیات کے لحاظ سے ایک بہت مالدار ملک ہے صرف ہمیں اپنے ریسورسز کی منیجمنٹ کی اور ان کی پرافر ڈسٹیبیوشن کی ضرورت ہے اور جب تک یہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے اچکے ان کو ہم حکومت سے باہر نہیں کریں گے تو کوئی ایسی امید مجھے نہیں نظر آتی کہ ان حالات کی کوئی بہتری کہ کوئی توقع ہو جائے ان لوگوں سے ہم نے امیر شہر خالر ریاض صاحب مفصل افتگو کر رہے تھے ہمارا اصل منبع یہی ہے کہ جماعت اسلامی جیسے بھی آلات ہوں مشکل آلات جماعت اسلامی کا ورکر جماعت اسلامی کا کارکون جماعت اسلامی کے عددار سڑکوں پر ہوتے ہیں اور عوام کے لئے ہم عوام سے ہیں عوام ہم سے ہیں ہم اشرافیہ نہیں ہیں ہم تو بالکل میڈل کراس لوگ ہیں میں اپنے شہر کے عریپور شہر کے لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں ہمارے کافلے کے ساتھ ملیں ہمارے ساتھ جہاد کریں یہ ایک جہاد کا وقت ہے اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو کیا ہوگا یہی آپ کے اوپر ظلم ڈھاتے رہیں گے جب تک اپنی آواز کو بلد نہیں کریں گے یہ آپ پر ظلم ڈھاتے رہیں گے اور آپ کو اس دل دل میں پساتے رہیں گے آئیے نکلئے اپنی نسلوں کے لئے یہ آپ کی نسلیں دباہ کر رہے ہیں اور یہ جیسے چوئے فصلیں دباہ کرتے ہیں یہ ہماری نسلیں دباہ کر رہے ہیں یہ مافیا خور یہ شرابی یہ زالی یہ سوت خور اور جو اسلام آباد کے اوپر قابض ہیں ان کو باہر نکالیں اس کا ابھی یہ حل یہی ہے کہ عوام جب تک باہر نہیں نکلیں گے یہ کام نہیں ہوگا اور جب وقت آتا ہے ان سے انتقام لینے کا وہ ایک دن ہوتا ہے ایک پرچی کی ایک سٹم لگانے کی اگر اس سے آپ انتقام نہیں لے سکتے تو پھر ہمارا اللہ یافظ ہے جب بھی اب وقت آئے میرے بھائیوں یاد رکھو آپ کے بعد بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو آپ استعمال کریں جب وقت آئے وہ دن دو منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور بالکل ان کے خلاف ایک سٹیپ لگائے یہ آؤٹ ہو جائیں گے یہ جیسے جن کی ہم سنتے تھے بچپن کے کہانیاں کہ جن کی جو ہے وہ وہ جو موت ہے وہ توتے کی جان کے اندر ہے اور ان کی یقین کریں یہ اقتدار ان سے باہر ہو جو گا یہ خود بہت مر جائیں گے یہ اقتدار میں آ کر ہماری ووٹ کی پرچی کی طاقت سے یہ طاقتوار ہوتے ہیں ونہ یہ کچھ لوگ بھی نہیں ہیں عزاک اللہ